امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے تمہارے عمال ہم تک پہنچتے ہیں ہم تمہارے لئے دعا کرتے ہیں کتنی خوش کشمتی ہے ہمارے لئے دسویں امام سے کسی نے کہا کہ مولا ہم تو بہت دور رہتے ہیں ابھی آپ کے پاس آئے ہیں ہم دوسرے شہروں میں دوسرے ملک میں رہتے ہیں دوسری جگہوں پہ رہتے ہیں اب اگر ہمیں آپ سے کچھ کہنا ہو تو ہم کیسے کہیں آپ کو ممکن نہیں ہے کہ ہم ہر وقت آپ کے سامنے ہو تو امام کیا فرماتے ہیں تم کہیں پہ بھی ہو اپنے لبوں کو صرف ہلایا کرو ہم تمہاری آواز کو سن لیں گے خب یہ جو عمل ہے یہ تو انہوں نے اپنے ماننے والوں سے غلاموں سے کروا لیا آیت اللہ کوچانی جو ہے وہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں جو آیت اللہ قاضی کے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں سے خاص وسیع بھی ان کے وہی تھے وہ بیان کرتے ہیں آیت اللہ عظمہ بحجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے کیا بیان کرتے ہیں کہ بہت عرصے کے بعد آیت اللہ عظمہ بحجت سے ملاقات ہوئی ملاقات ہوئی اور ان سے کہا کہ وہ جو آپ نے مجھے بہت عرصے پہلے بتایا تھا کیونکہ نجف میں ساتھ وقت گزرا ہے ان کا کہا وہ جو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو امام حسین علیہ السلام نے اٹھائیس توفے دیئے ہیں کیا وہ توفے ابھی تک آپ کے پاس ہیں کہاں ملکل وہ توفے میرے پاس ہیں تو ان میں سے دو توفوں کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جو میں پہلے شاید مجلس میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں دو توفے کیا تھے ایک جیسا ان کو سامنے سے نظر آتا تھا ان کو باقی طرف سے بھی سیسی نظر آتا تھا وہ بھی توفہ دیا اور دوسرا دنیا میں کسی کی بھی آواز سن سکتے تھے یہ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد امام کے حرم میں نمازیں پڑھ کے یہ توفے مل گئے امام نے ایسی دے دی حالانکہ ان چیزوں کو وہ کہتے نہیں تھے کہ ہمارا حدف مقصد یہ نہیں ہے ہمارا اصل حدف خدا کی بندگی ہے امام کی اطاعت ہے لیکن یہ ان کو ایسی دے دی ہے ان کے پاس تھے آیت اللہ باودینی رضوان علیہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک شخص جنگ سے آ رہا تھا کم میں ٹرین رستے میں رک گئی انہوں نے چھولا چلے میں حرم کی زیارت کر لوں اور ان کے گھر بھی چلا جاؤں جیسی دروازے پہ پہنچا انہوں نے دروازہ خود ہی کھول دیا کہا آؤ بیٹھو میں نے تمہارے لیے چائے گرم کر کے رکھی ہوئی تھی کیسے مومنین کی ایک جماعت دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے تو لوگ ایسے ہیں اجزان محترم جوان ایسے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ عرفہ کو علماء کا باتیں کرتے ہیں ہم جوان ہم لوگ کیا کرے ایسے جوان ہیں اجزان محترم جو جوان اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں یہ انہی جوانوں کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے وہ نماز شب بھی پڑھتے ہیں تحجد میں گریے بھی کرتے ہیں اور دن میں اپنی ذمہ داری کو عطا کرتے ہیں آج کے دور میں سبمشن جو ہے وہ نہیں کہ آپ اپنی جان دے دیں خالی نہیں جو تمہاری ڈیوٹی ہے اسے انجام دو تمہاری ڈیوٹی کیا ہے ابھی ڈھونڈو طلب کرو اسے مانگو ایک شخص ایک عام آدمی کے دروازے پہ دس دفعہ کھٹ کٹ آئے تو وہ کچھ دے ہی دیتا ہے تو خالق کے دروازے پہ تم کھٹ کٹ آؤ کہ تمہیں کچھ نہیں ملنے والا کیا مانگو خب پروردگار مجھے نوکری دے کس کی اپنی حجت کی دے نوکری کیوں نہیں دے گا آپ کو کیوں نہیں دے گا آپ کو